مدھے پیدیس کی رازدھانی بھوپال میں سپاری دے کر ہتیا کروانے کا ماملہ سامنے آیا ہے کچھ دنوں پہلے شاہ زہان آباد تھانا شیطر میں چلی تھی میکینک پر گولی افزل نام کے میکینک کی ہتیا کی دی گئی تھی سپاری افزل کا تھا آروپی انام سے پیسوں کا لیندن اور نیجی ویواد کے چلتے انام نے دیا ایان اور نفیز نام کے بدماشوں کو پچپن ہزار کی کلنگ سپاری پچیس ہزار کی پسٹول خرید کر دونوں بدماشوں نے ماری تھی کچھ دنوں پہلے میکینک کو اس کی دکان پر گولی تینوں آروپیوں کو بھوپال پولیس نے گرفتار کیا ہے بول انڈیا نیوز کے لیے بھوپال سے ناوید علی کی ریپورٹ سازن آباد میں ایک انتیس تاری کوئی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک میکینک ہے ہاپیز اور ہوئیہ یہ اپنے دکان پر گاڑی صدار رہے تھے اسی سمائے کچھ بکٹی نے انکوپر فائرنگ کر کے چلے گئے یہ کھلا سا باد میں ہوا تھا کہ کون بکٹی تھے کیا تھے جا ہم لوگوں نے اس میں ہمارے یہاں کی جو سی سی ٹی وی فٹیج اس کی بڑی مہتون بھومی کر رہی ہے جو بھوپال کے باشیوں نے بیفن جگہ پر کیمرے لگوائے ہیں بھوپال آئی سے کنیکٹ کر رہا ہے اس کی بڑی پربابی بھومی کر رہی ہے میں پنہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہاں کے لوگوں کو کیمرے لگوانا چاہیے اس سے بہت سارے جو آفینس ہیں جو کرائم ہوتے ہیں اس کے کھلاسے میں بڑی مدد ہوتی ہے تو جب ہمارے تھانہ پرواری ہماری ٹیم نے ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہمارے بڑے برشتری گری ڈی آئی جی سر نے ہم نے اور ہم سبھی نے اسپورٹ دیکھا اور جب یہ جو گھائل بکتی تھا چونکہ الویس آسپیٹل نے بھرتی تھا اس سے بھی پوچھتا آج کی اور جب سی سی ٹی وی فٹیج دیکھے تو ہمیں کلیئر فٹا لگا لے جاں گا اور ایک کالے اس میں کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس میں آکے ان نے وہ اپنا ریپیر کر رہا تھا اس کے اوپر پسٹل سے ٹائر کر دیا اور اس کو کچھ در تک تو احساس نہیں ہے جب کچھ ہلکا سا بلڈ بغیرہ نکلاتا وہ سیدھا ہسپیٹل گیا اور اس کے پریجن اس کو ہسپیٹل لے گا علاج رہا پھر اس کا آپریشن وہ ابھی اسٹیبل استطیق میں ہے پر ہماری ٹیم نے اس میں جبردست طریقے سے محنت کی پورے ایک ایک ٹریک اس کو چنیت کیا اور کھنگالا تین چار ساڑھے تین سے چار کلیوٹر کے آس پاس کا ٹریک ان نے ریکھی کیا تو جیسا بھی ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اپرادی کتنا بھی شاتروں پیچ میں کوئی نے کوئی مشٹک کری جاتا ہے تو وہ مشٹک ان نے کر لی اب وہ مشٹک ان کے لیے ان کی پہچان کا مکہ کاربنی ہوا وہ ان کو انٹرسپٹ کرنے میں پکڑنے میں کامیاب رہی سب سے پہلے ہم نے اس میں نفیس کو پکڑا نفیس سے ہمیں پوری استیتی پتہ لگی نفیس نے بھی ہمیں بہت گمانے کی کوسس کی کہیں اس نے بیماری کا بہانہ بنایا کہیں اس کو اٹچانا کٹے کہا بھی اس نے مشکایت کی کہ ہماری طبیعت کھڑا ہو رہی سب چیزیں اس کے علاج بلا جو گے جب بالکل فیٹس فائن ہو گیا تب پوستا چھوئی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھی انعام اور ایک عیان کے ساتھ یہ گھٹنا کی اس میں انعام اس کا پورا شڑے انترکاری تھا چونکہ انعام ایک ٹھیکے دار ہے اور انعام اس کے جو حافظ اور بھائیہ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں اور ان کا ان کے گھر پر آنا جانا بھی تھا اور ان کے سمپرگ بھی تھے ان کے پریوار سے اور اس کے کارن ان کا کچھ سے پیسے ان لوگوں نے لیے بھی تھے اور بار میں چونکہ پیسے باپس نہ کرنا پڑے تو ان نے جو میکنک نے ان نے بھی ان کو کچھ بولا تھا تو اس کے کارن سے کچھ بڑے ڈھو گئے تھے تو بعد میں انہوں نے پھر ایک طرح سے ان کو سپاڑی دے کے گھٹنا کا انجام کرو ان یعنی جو انعام ہیں انہوں نے پچپن ہزار روپے نفیس اور آیان کو دیئے تھے جس سے انہوں نے نفیس چونکہ ایک چاہ کا بکریتا ہے آیان یہ پینٹر کا کام کرتا ہے اور انہوں نے ایک موٹر سائیکل کھری دی اور پسٹل وغیرہ کھری دی اور باقی انہوں نے بہت سارے کپڑے کھری دے بھی انہوں نے جگہ کی جو آپ نے دیکھا ہوگا ہے شوی کی بھی ایک کوئی ایک پھوٹ سپلائی والی ہے اس کے بھی انہوں نے ایک بیچ میں کپڑے وغیرہ پہنے تھے تو وہ سب چیزوں میں انہوں نے دیکھی کر کے یہ کاروائی کو انجام دیا اور یہ سب پیسے اس میں کھرچ کی تو گھٹنا کا مول کران اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس کارن سے گھٹنا گھٹت ہوئی جائے پسٹل ہوا ہے نہیں بھوپال کے آسپاس ہی تھے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا جیسا میں نے بتا ہے بھوپال آئی کہ جو کیمرے لگے اس سے ہمیں بہت سائی اوگ ملا اور ہم آپ لوگوں کے مادم سے ایک بار پھر افیل کرنا چاہتے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کو یہ کیمرے لگوانے چاہیے جس سے اگر کہیں کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکشن میں مدد ملتے ہیں موسیقی